تالیبانیوں نے افغانستان کو ایک ایسے دیش میں تبدیل کر دیا ہے جہاں ورطمان آتنگ کی دہشت میں دم توڑ رہا ہے بھوشش کی امیدیں پہلے سے دھارہ شائی دیکھ رہی ہیں افغانستان چھوڑ کر آنے والے ہر شخص کی آبیتی بتا رہی ہے کہ یہ دیش پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے لیکن تالیبان کو اس دکھ اور تباہی سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس ستہ کی چابی لگ گئی ہے جس کے لیے اس نے دو دشک تک بھاری خون خرابہ کیا افغانستان پر قبضے کے بعد تالیبان نے سرکار بنانے کے پلان پر کام شروع کر دیا ہے آج تالیبان نے نئے منتریوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے ان میں شامل ایک ایک نام آتنگ کا ککھیات چہرہ رہا ہے سب سے کرور مزاق یہ ہے کہ آتنگ کے انہی چہروں کے بھوتے تالیبان نیا افغانستان بنانے چلا ہے جس سرکار کا دین ہو شریعت جس سرکار کا ایمان ہو نفرت جسے لوگ تنتر سے ڈر لگتا ہو جسے ادھکار دینا افمان لگتا ہو جس کا دھرم آتنگ ہو جس کا کرم ختل عام ہو اس آتنگ کی سرکار کے گھتن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے تالیبانی کیابنٹ کی پہلی لسٹ آؤک ہے منتری کے مکھوٹے میں دہشتگردوں کا ویروہ تیہ ہو گیا ہے جو افغانستان کو اپنی اونگلیوں پر نچائے گا آتنگ کی اس کیابنٹ کو آپ بھی بھلیباتی جان لیجئے اور پہچان لیجئے سب سے پہلے آپ کا پرچے تالیبان کے اچھ شکشہ منتری سے کراتے ہیں جو شکشہ کو مذہب کے خونکے سے باندھ کر رکھتا ہو جس کے لیے شکشہ کا مطلب صرف اسلام کی شکشہ ہو جسے ترک اور ویجیان سے نفرت ہو اس تالیبان کا اچھ شکشہ منتری ہوگا ملہ بکی وہی ملہ بکی جو آتنگ کی حملوں کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ رہا جو نانگرہار اور جلال آباد میں آتنگ کی آپریشن چلاتا رہا وہی ملہ بکی جسے جلال الدین حکانی کا دائیں ہاتھ مانا جاتا تھا اور جسے سرکار ویروہ دی آپریشنز کا ایکسپرٹ مانا جاتا تھا وہ تالیبان راج میں اچھ شکشہ کی پولیسی بنائے گا جیسے تالیبان سرکار میں شکشہ کے پرچار پرسار کا پراباری ہوگا مولوی سکھاؤلہ جو تالیبان کے قانونی معاملوں کا کرتا دھرتا رہا ہے اور جسے تالیبان نے شکشہ اور ٹریننگ کا تھکے دار بنا رکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی اور اس کے اندر سب ہی ہوں گے افغان کے جو بھی سٹیک ہورڈڈر ہیں پرانے افغان گورنمنٹ کے بھی اور تیلیبان کے بھی مگر پاکستان چاہتا ہے کہ حکانی گروپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ ملے اب آپ کا پرچے تالیبان کے آنطرک معاملوں کے منتری یعنی گری منتری سے کراتے ہیں نام ہے ابراہیم صدر تالیبان کا آزمایا پرخہ ملٹری کمانڈر ملہ عمر کے بیٹے کے ہاتھوں میں کمان آنے سے پہلے تالیبان کا سب سے وشوست سینہ پتی ابراہیم صدر آتمگھاتی حملوں کا ماہر رہا ہے وہ تالیبان کی سادشوں کا بڑا سوت دھار رہا بارودی سورنگ بچھا کر کسی کی ہتیا کروانا ہو یا کسی اور طریقے سے خطرناک اسائنمنٹ کا زمہ صدر کو ہی دیا جاتا نبے کے دشک میں وہ تالیبانی وائیو سینہ کا کمانڈر بھی رہا آتن کے کاروبار سے افغانستان کی ارث ویوستہ کو راساتل میں بھیجنے والے تالیبان کا وط منتری ہوگا گول آگا جو دو دشکوں سے تالیبان کی فنڈنگ کا کام دیکھتا رہا ہے تالیبان نے اپنے پروکتہ جبیونلہ مجاہد کو سنسکرتی اور سوچنا منتری بنایا ہے تو سچائی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان جو ہے ٹرائی کر رہا ہے اب پوری کی پوری اس کا امپیکٹ ہو پاکستان اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پرباو ڈالے جس سے بھارت کا کوئی روڈ نہ ہو اور بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن نہ ہو کیونکہ جو حمد کر جائی جو بات چیت کر رہے تھے معلوم ہے کہ حمد کر جائی بھارت کے بہت کلوز تھے مگر پاکستان چاہتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے اس میں بھارت کا کوئی زیادہ پرباو نہیں ہونا چاہیے آٹھ دنوں سے جس کابل کو کراہتے چیتکار کرتے پوری دنیا نے دیکھا اس کی قسمت کا کرتا دھرتا ہوگا ملہ شیرین ملہ عمر کا بھروسے مند ملہ شیرین ہوگا کابل کا گورنر ملہ عمر کی سرکشہ کی ذمہداری سمحلنے والے ملہ شیرین پر ہوگا کابل کی سرکشہ کا ذمہ ملٹری انڈیلیجنس کے کمانڈر رہے ملہ شیرین کو اب گورنر پت کا پروسکار ملا ہے جبکہ تالیبان راج میں کابل کے میئر رہے حمد اللہ نومانی کو پھر سے میئر بنایا گیا ہے نجیب اللہ کو کھوفیہ ویبھاک کا چیف بنایا گیا ہے حاجی محمد ادریز کو بینک آف افغانستان کا کارکاری ڈیریکٹر نیوٹ کیا ہے افغانستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کی کورسی پر تالیبان نے عزیز اللہ کو بیٹھایا ہے یقین مانیے یہ دنیا کی اکلوتی کیابنٹ ہوگی جس کے ہر منتری نے آتنک میں پی ایس ڈی کی ہوئی ہے اس آتنکی سرکار کو اسٹی تمہیں آتا دیکھ کر پونی دنیا چنتف ہے آشتگ بیورو